اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیک پین اور اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بیک پین یعنی کہ جو کمر کا درد ہے وہ بہت ساری ریزنز کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں وائٹی برا بھی آتے ہیں ڈسک بھی آتی ہے شیعتکہ بھی ہوتا ہے نروز بھی کمپریشن آتا ہے اور مسل سٹیفنس بھی ہوتی ہے آج جو میں آپ کو ایک سائز بتاؤں گی وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن میں بہت زیادہ ڈرائیونگ کرنے کی وجہ سے یا بہت زیادہ سیٹنگ کرنے کی وجہ سے ان کے جو لمبر کا جو کرو ہے وہ سٹریٹننگ کی طرف چلا گیا ہے جیسے ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں بات کی سروائیکل کی یعنی کہ گردن کے جو مہرے ہیں اس میں جو کرو ہوتا ہے اس کی بات کی اسی طرح ہماری کمر میں اور تھوریسک پہ بھی ایک ایک کرو ہوتا ہے اگر وہ کرو واپس سٹریٹننگ کی طرف آنا شروع ہو جائے اس سے اگر وہ کرو سٹریٹ ہوگا تو دیفینیٹلی جو مسلز ہیں ان میں بہت زیادہ کھچاؤ آجے گا جو کھچاؤ ہے جو سٹیفنس ہے اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں اس کے لئے آج ہم دو امپورٹنٹ ایکسرسائزز دیکھیں گے آپ ان ایکسرسائزز کو اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں ہر ایکسرسائز جو بھی میں بتاتی ہوں اس کو آپ نے ٹین ٹائمز لازمی کرنا ہے اس میں ٹین سیکنڈز کا ہولڈ لازمی کرنا ہے تاکہ کوئی ایفیکٹ ہو اس کا آپ کی باڈی پہ اس کے علاوہ آپ نے ایکسرسائزز کو ریگولر کیجئے اگر آپ کو کسی بھی ایکسرسائز میں پین ہوتی ہے تو پھر وہ آپ ایکسرسائز چھوڑ دیں اب بیک پین بہت زیادہ لوگوں میں ہوتی ہے کیونکہ آج کل ہم بہت زیادہ آن لائن کام بھی کر رہے ہیں یا پھر ہم ڈرائیونگ بہت کر رہے ہیں یا اگر ہم کلاسز بھی لیتے ہیں کہیں پہ بھی بیٹھ کے تو ہمیں بیک پین سٹارٹ ہو جاتی ہے یا ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو بھی ہمیں بیٹ پہ لیٹے لیٹے بیک پین سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا جو پوسچر ہوتا ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہر بار میں پوسچر کی ہی بات کرتی ہوں کیونکہ ہمارے جو یہ ایشیوز ہیں یہ میکینیکل ایشیوز ہیں ہماری باہر کے جو ہماری سٹرکچر ہے اس کے ایشیوز ہیں تو یہ ہمارے پوسچر کی وجہ سے ان پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اگر ہم اس کو ٹریٹ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے سیمٹمز شیٹی کا کیا آنا شروع ہو جاتے ہیں نرو کمپریشن آنا شروع ہو جاتا ہے ایک تانگ میں در جانا شروع ہو جاتا ہے میں ابھی اس بیک پین کی بات نہیں کر رہی جو ڈسک کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس بیک پین کے بارے میں جو ڈرائیوینگ کی وجہ سے ہو رہا ہے یا بہت زیادہ سیٹنگ کی وجہ سے یا ہمارے بیٹ پوسچر کی وجہ سے ہو رہا ہے جس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جو نورمل کرو ہے لمر کا جو میں نے پہلے بھی بات کی جس طرح ہماری سروائیکل نیک میں کرو ہوتا ہے اسی طرح ہمارے لمر ریجن میں بھی کرو ہوتا ہے اور موسٹی آپ نے اپنے ڈائیگنوزز میں دیکھو گے لکھا ہوتا ہے لمر سٹریٹنگ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کرو ہے وہ سٹریٹ ہو رہا ہے مطلب کہ پیچھے سے مسلز نے اس کو کھینچ رہا ہے مسلز پیچھے سے اس کو کھینچ رہے ہیں ٹینشن میں آئے ہیں مسلز اب ہم اس کو کیسے ریورس کریں گے کیسے ریسٹ کریں گے کہ ہماری پین بھی ختم ہو جائے ہمارے مسلز بھی اپنی جگہ پہ آ جائے ہمارا کاؤ بھی ٹھیک ہو جائے اس کے لیے میں آپ کو دو ایمپورٹنٹ ایکسرسائزز بتاؤں گی اس میں بیٹ پین کی فرسٹ ایکسرسائز میں آپ نے بلکل سیدھے ہو پہ لیٹنا ہے پھر اپنی ایک ٹھیک کو فول کرنا ہے اپنے دونوں ہاتھ نی پہ رکھنے ہیں اور اس کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگانے کی کوشش کرنا ہے اس پوزیشن میں آپ نے نی کو دس پہ 20 سیکنڈ کے لیے فول کرنا ہے پھر ریلیکس ہو کرنا ہے اس ایکسرسائز کو آپ نے دس دفعہ ریپیٹ کرنا ہے ایک ٹھیک پہ پھر دس دفعہ دوسری ٹھیک پہ ریپیٹ کرنا ہے اس پہ ہمارے مسلس ٹھیک چھوں گے اور آپ کو بہت اچھا کے لیے فول کرنا ہے پھر ریپی سیکنڈ ایکسرسائز میں ہم نے پوزیشن کا بہت خیال لگنا ہے آپ نے اس طرح سے پوزیشن بنانی ہے کہ آپ کے جو ہینڈز اور شولڈر کے لیول پہ ہونے چاہیے آپ کے نیز آپ کے لیپس کے لیول پہ ہونے چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پوزیشن کو آپ نے دس سے بیس سیکنڈ کے لیے خول کرنا ہے اس پوزیشن میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا جو پیلک ہے وہ انٹیئیر ٹیٹ کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کے نمبر کے کپ کو منٹین رکھ سکے اس کے بعد آپ نے ریلیکس ہو جانا ہے اس کو بہت زیادہ اوپر لے کے نہیں جانا ایک نیوپرل پوزیشن میں واپس آنا ہے اس ایکسرس کو آپ دن میں تین دفعہ کر سکتے ہیں ہر دفعہ جب آپ نے ایکسرائز کرنی ہے تو ٹین ٹائمز کرنی ہے اور ہر بار کوڑ ٹین ٹو ٹونٹی سیکنڈز کر رکھنا ہے